آج مسلمانوں کو ہر طریقے سے ڈرائی جا رہا ہے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے انیس سو تیہتر میں پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ روس پوری دنیا پر اپنا قبضہ جمع لے گا اور پوری دنیا نے یہ مال لیا تھا کہ پوری دنیا روس کے آرڈر پر چلے گی اس دور میں مسلمانوں پر ظلم کی ایک داستان لکھی جا چکی تھی مسلمانوں کی قرآن اور مساجدوں کو تہس نہس کیا جا رہا تھا قرآن کی آواز گویا موت کی آواز بن چکی تھی جس گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی اس کا قتل کرنا واجب اور لازمی سمجھ لیا گیا تھا مسلمانوں کی تمام مساجد کو تہس نہس اور زمی دوج کیا جا رہا تھا انیس سو سترہ عیسوی میں مسلمانوں کے پاس ڈیڑھ لاکھ مسجدیں تھی جو صرف اور صرف چورانوے رہ گئی تھی اس وقت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا قرآن چھپ چھپ کر پڑا جا رہا تھا قرآن کی آیتوں کو حفظ کیا جا رہا تھا اور اپنی پہچان چھپا کر جینے پر مسلمان مجبور ہو گئے تھے مسجدوں سے ازانوں کی آوازوں پر پابندیہ لگا دی گئی تھی مسجد سے ازان کی آواز آنا گویا موت کی آواز آنے کے مترادف تھا مسلمانوں پر کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو روس میں نہ کیا گیا ہو یہاں تک کہ مسلمانوں کے پرسنٹیز کو کم کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے رسیان لوگوں کو لاکر بسایا گیا قرآن پاک پڑھنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ تمام عامال ایسے تھے جنہیں عمل میں لانا مسلمانوں کے لیے اپنی گردن پر تلوار چلانے کے برابر تھا کوئی ایسا ظلم کوئی ایسی زیادتی نہ تھی جو مسلمانوں پر اس دور میں نہ کی گئی ہو پوری دنیا نے یہ مان لیا تھا کہ مسلمانوں کا نام و نشان روس سے مٹ جائے گا جو چند مسجدے وہاں باقی رہ گئی تھی چورانویں یا نبھے مسجدیں غالباً جو باقی رہ گئی تھی انہیں بھی تحس نحس کر کے یا تو انہیں مال بنا دیا گیا تھا یا ڈانس پارٹی کے لیے بنا دیا گیا تھا یا انہیں دفتر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن کیا اسلام مٹا آج اسی روس میں روس نے مانا کہ اسلام کو مٹا کر نہیں بلکہ اسلام کے شانہ بشانہ چل کر ہی ترقی کی جا سکتی ہے اور آج روس کی رازدھانی میں دنیا کی چار سب سے زیادہ خوبصورت مساجد موجود ہیں جی ہاں اسی روس میں ہر سال عید کی نماز میں ہر سال کے مقابلے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے اور وہاں پر جمعہ کی نماز میں کم سے کم ایک سے ڈیل لاکھ نمازی ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اس پربردگار عالم کا وعدہ ہے کہ یہ اسلام ایسا پودا ہے جس کو جتنا کٹا جائے گا یہ اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلے گا پنپے گا اور ہرہ بھرا ہوگا روس کی رازدھانی موسکو میں دنیا کی چار خوبصورت مسجد ہیں عید کے موقع پر صرف موسکو کی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد تین لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ہے روس کے مفتی کونسل کے ادیچ راویل این الدین کہہ چکے ہیں کہ عید کی نمازوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ہر سال در سال کے مقابلے بڑھتی ہی جا رہی ہے اور آنے والے پندرہ سال میں روس میں مسلمانوں کی حصہ داری تیس پرسنٹ ہو جائے گی یعنی پورے روس میں مسلمانوں کی آبادی پندرہ سال کے بعد تیس پرسنٹ ہو جائے گی اور موجودہ سامنے میں روس میں مسلم آبادی دو کروڑ پیتالیس لاکھ پہنچ گئی ہے روسی خواتین دنیا میں بریٹش خواتین کے بعد سب سے زیادہ اسلام میں داخل ہونے والی جماعت ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا آج روس میں ہر طریقے سے مسلمانوں کو رہنے کی آزادی ہے وہاں پر بہت زیادہ مسجدیں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ مساجد بنی ہیں اور بہت خوبصورت خوبصورت مسجدیں بنی ہیں مسلمانوں کے ساتھ چل کر ہی یہ دنیا ترقی کر سکتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو اسلام کے دشمن آج بنے ہوئے بیٹے ہیں ان تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ وہ پیڑ ہے جس کو جتنا کاتا جائے گا یہ اتنا ہی زیادہ اس پیٹ سے بڑھے گا اور ہرہ بھرہ ہوگا کیونکہ اس کا محافظ اللہ رب العزت خود ہے اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ